بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے جب پوچھو تو ہاں ارادہ کرتا ہوں نکاح کر لیا بھئی نیا ارادہ کرنے کا رہا ہے کروں گا کرنا ہے کرنا ہے وجہ کیا ہے بھئی وجہ کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز کی نبی ترغیب دے رہے ہوں ایک چیز کو نبی تمہارے حق میں فائدہ مند کہہ رہے ہوں ایک چیز تمہارے سماج کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو ایک چیز تمہارے خیالات کی تطہیر کا اور پاکی کا ذریعہ ہو ایک چیز تمہارے روحانیت میں ترقی کا وسیلہ ہو نبی اس کی ترغیب دے رہے ہوں فضائل بتا رہے ہوں نہ کر لینے کوئی مفلسی قرار دے رہے ہوں اور اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وجہ نہیں ہے وہ خیالی وقت گزارا جارہا ہے ارجن کے پاس وجوہات ہیں وہ وجوہات ناماقول وجوہات ہیں ناماقول وجوہات ہیں کتنا پڑھائی گی تمہاری بیٹی کتنا پڑھ کے بھی اس کے بعد پھر وہ چولہ ہانڈی کرے گی بچوں کو پیدا کرے گی بچوں کو پا لے گی بچوں کی پر بچ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ سبھ ڈگری پوری ہو جائے تو بچی کرنے پا کرے گی اس کا انتظار کر رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے سوچا ہوگا کہ سبھ ہماری بچی جو ہے بہت پڑی لکھی ہوگی اور وہ جوب بھی کرے گی ٹھیک ہے جب ہی تک تو کرے گی جب تک کیا آپ کی بیٹی جب کسی کی بیوی ہو جائے گی تو آپ اس کو جبر کریں گے کہ تم بھی ہماری مشورے سے چلو اس پہ کیا جبر کریں گے اب وہ اس کی بیوی ہے وہ کرائے گا نہیں کرائے گا گھر بٹھائے گا جو کرے گا اس کی مرضی ہوگی تو جو چیز اپنے ہاتھ میں بھی نہیں جو اپنے اختیار میں بھی نہیں بیٹی تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ بالغ ہونے تک کے واسطے ہے اب اگر قوانین قانون مملکت کی روشنی میں اٹھانہ برس ہونے تک کے واسطے ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہماری کہاں ہے وہ چیز وہ اپنی چیز ہی نہیں دوسرے کی امانت ہے دوسرے کو دینا ہے وہ جیسا چاہے رکھے گا جیسا چاہے کا مطلب شریعت کی روشنی میں رکھے گا آرام سے رکھے گا لیکن مرضی تو اس کی چلے گی نا مرضی اور خواہشات باپ کی چلے گی ماں کی چلے گی نہیں چلتی چلانے جاؤ گے تو جھگڑے ہوتے ہیں اور تلاقے ہوتے ہیں اگر ہم دست بردار ہو جائیں تو ہی معاملے جمتے ہیں نبتے ہیں تو جب یہ بیٹی پڑھائی ہے دوسرے کو دینے کی ہے تو آپ اتنوں تصرف کیوں کر رہے ہیں ہاں پڑھانا لکھانا تربیت کرنا دینا کیا پڑھائیں لکھائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی باندیاں ہوں جس کی بیٹیاں ہوں تو فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُنَّ وَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهُنَّ اگر وہ ان کی علم اچھا دے احسن علم دے تمام شاریخین حدیث کہتے ہیں یہاں حسن علم سے براد دین کا علم ہے اور حسن عدب سے براد نبی کی تہذیب اور نبی کے خواہ کیونکہ اس سے اچھا علم اور اس سے اچھا دین کونسا ہو سکتا ہے اس سے اچھے اخلاق کونسا ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کی فکر نہیں کوئی باپ اپنے بچوں کو نبی کی تہذیب سکھانے کے لئے تیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے عقیدے تک نہیں معلوم ہیں بچیاں بیویاں بن رہی مائیں بن رہی ہیں عقیدے نہیں معلوم ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ دیا ہے کن باتوں کو جاننے ماننے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں اس کا علم تک نہیں اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو اہمیت دیں اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کریں قرآن کہتا ہے جتنے بے جوڑ ہیں ان کے جوڑ لگاؤ ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے تو کرو اور اگر ہو کر کسی وجہ سے ختم ہو گیا ہے تو دوبارہ کرو کیونکہ ایم بے زوج کو کہتے ہیں چاہے ابھی اکواری ہونے کی وجہ سے بے زوج ہو چاہے متعلقہ ہونے کی وجہ سے چاہے بیوہ ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی ہو اور اتنا نبی نے کہا اتنا کہا اتنا کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے یقین سے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی صرف دس دن باقی ہے تو بھی میں نکاح کر کے زوجہ کے ساتھ ہی رہوں گا مجھے یعنی کوئی اللہ کی طرف سے پتا چل جائے کہ دس دن کے بعد آپ کی موت ہے دس دن زندگی کے باقی ہیں اس کو یقین سے معلوم کر لوں اگرچہ کہ کوئی صورت نہیں لیکن ہمیں بتا رہے ہیں اگر یقیناً معلوم ہو جائے کہ صرف دس دن زندگی میں باقی ہیں اور میری بیوی نہیں ہے انتقال ہو گیا ہے تو میں دس دن کے لیے بھی کروں گا کیونکہ نبی نے اکیلے رہنے والے کو خطرے میں بتا جائے اور بیوی کے ساتھ رہنے والے کو محفوظ بتا جائے اس لیے میں دس دن کے لیے بھی کروں گا یہ صحابہ کا ذہن بنا دی اور اب تو ہم نے سماج میں اتنی بری بات بنا دیا ہے اس کو اتنی بری بات بنا دیا ہے جوان بچیاں بیوہ ہو گئی جوان بچیوں کو طلاق ہو گئی لیکن اب یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ان کا نکاح کریں اگر ہم بھائی ہیں اگر ہم والد ہیں اگر ہم چچا ہیں اگر ہم اس کے سرپرست ہیں تو قرآن ہم سے کہہ رہا انکحو نکاح کر دو تم کرو ہم سے جواب لیا جائے گا اللہ سے پاس ہم سے کہہ رہا قرآن کرو جو سرپرست ہے جو ذمہ دار ہے اس سے کہہ رہا ہر اس لڑکی کو جس کا زوج نہیں ہے زوج دلاؤ اس کو اس کو باز زوج کرو ہر ایک کو کرو والصالحین من عبادکم و ایمائیکم اور اس زمانے میں چونکہ غلام باندیاں بھی ہوتی تھی تو کہا ان کے بھی کرو ان کی بھی فکر کرو ورنہ برائیوں میں جائیں گے بدکاریاں کریں گے سماج کو خراب کریں گے اس لئے کرو اس لئے میرے دوستو یہ بڑی ذمہ داریوں کی بات ہے جن کے بھی زیر اثر بچیاں پر ورش پا رہی ہیں جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے اس کی جانب دھیان اور توجہ دینا چاہیے اور خامخا کے چونچلوں کا حل نکالنا چاہیے اور بلا وجہ کے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو سمجھا سمجھا کر نافرمانی سے بچا رہا جائے کہ یہ اللہ رسول کی کیوں نافرمانی کر رہے ہو نماز پڑھ رہا پھر بھی گناہ گار ہے روزہ رکھ رہا پھر بھی گناہ گار ہے کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے کیوں کر رہے اللہ کی نافرمانی تو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ اللہ کی نافرمانی سے روکو الٹا یہ کہ ماں باپ اگر بعض دفعے بچے ضرورت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو مو بن کر دیتی ہوں آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بولنے سے پہلے فکر کرو اور آپ بولنے کے بعد بھی فکر کرنے کے لئے یہ بہت غلط بات ہے ہم دیکھیں اپنی عقل سے نہ چلیں ہم اللہ کے دین سے چلیں ہم اللہ کے قرآن کے حکموں کے مطابق چلیں ہماری عزت اس میں ہے ہماری عفت اس میں ہے ہماری کامیابی اس میں ہے سب کچھ اس میں ہے اس لیے اپنے اپنے خاندانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے بروقت نکاح کے سلسلے میں توجہ کریں اور دھیان دیں بے حصی ختم کریں احساس کریں ہر سینے میں دل ہے ہر بچی کا دل تڑپتا ہے اگر وہ شریف نہیں ہے تو کسی کسی کے ساتھ کیا کیا کر رہی ہوگی چیٹنگ پیٹنگ اور اگر لڑکی آپ کی شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے صحت خراب کر رہی ہوگی اور اپنی عمر خراب کر رہی ہوگی اس لیے ظالم نہ بنو باپ ہو کر ظالم نہ بنو بھائی ہو کر ظالم نہ بنو ماں ہو کر ظالم نہ بنو ظلم تو غیر کرتے ہیں پرائے کرتے ہیں ہم کیسے اپنے اپنے جگرگوشوں پر ظلم کریں تو اس لیے ظلم نہ کرو کام کرو اور اس کی طرف توجہ دو سماجی رکاوٹوں کو کاتو ختم کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جاہلیت کے خیالات کو پیروں کے نیچے رون چکا ہوں اب میری امت اس کو نکالنے کی کوشش نہ کرے میں دبا دیا ہوں پیروں کے نیچے اس کو جاہلیت کے خیالات کو یہ سب جاہلیت کے خیالات ہیں جو اپنے سماج میں آگئے ہیں اور ناماقول آزار کو نفس و شیطان نے معقول بنا کر دھوکہ دے دیا ہے اس وجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیقِ عمل نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ